لڑکی کی آواز کس لڑکی کی آواز کی بات کر رہے تو یار پتہ نہیں پر سچ میں میں نے دو تین بار کسی لڑکی کی آواز سنی لگتا ہے تیرے کان کچھ زیادہ ہی بج رہے ہیں یہ بتا تو راستے بھر کان میں ہیڈ فون ڈال کر گانے سنتے ہوئے آیا ہے نا ہاں پر یہ بات تجھے کیسے پتا یار تب ہی تو تجھے آواز سنائے دے رہی ہے ہوتا کیا ہے نا جب بھی ہم تین چار گھنڈے تک لگاتار گانے سنتے ہیں تو ان کے بول ہمیں یاد رہ جاتے ہیں اور وہی بول ہمارے کانوں میں گونجنے لگ جاتے ہیں یار پر یوک کچھ بول پاتا اس سے پہلے ہی ابھی منیو کہتا ہے پرور چھوڑ جب سے کہہ رہا تھا گریب یارڈ کوٹھی جانا ہے اور جب تالہ کھل گیا تو باہر کھڑا ہوا ہے کوئی شب مورت کا انتظار کر رہا ہے کیا یا پھر کسی کا انتظار کر رہا ہے کہ کوئی آئے گا اور تیرا گریب پرویش کروائے گا یوک ابھی منیو کی بات کا کچھ جواب نہیں دیتا ہے اور کوٹھی کے اندر گھس جاتا ہے کوٹھی کے اندر لائٹ نہیں تھی ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا اتنا اندھیرہ کی کہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا ابھی منیو کوٹھی کے اندر گھستے ہوئے کہتا ہے یار یہاں پر تو بہت اندھیرہ ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی اندھیر نگری میں آ گئے ہو یوک اپنے موبائل کا ٹوڑ چون کر لیتا ہے اپنا بچپن کوٹھی میں ہی گزارنے کے کارن یوک کو پتا تھا کہ لائٹ کا سوچ کہاں پر ہے کچھ دیر میں یوک کو لائٹ کا سوچ مل جاتا ہے اور وہ جیسے ہی سوچ دباتا ہے کوٹھی کے اندر چاروں طرف اجالہ ہو جاتا ہے کوٹھی روشنی سے جگمگا اٹھتی ہے ابھی منیو ہیلوجن کے بلو کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے یار تُو نے ایک چیز نوٹس کی یوک حیرانی کے ساتھ پوچھتا ہے کونسی چیز یہی یار کی یہ کوٹھی تیرہ سالوں سے بند تھی پر تُو خود دیکھ لائٹ کا کنیکشن ابھی تک کام کر رہا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے یوک کچھ سوچتے ہوئے کہتا ہے ہو سکتا ہے لائٹ کا کنیکشن بجلیوے بھاگ والوں نے کٹا ہی نہ ہو ابھی منیو فٹاک سے پوچھتا ہے اور وہ کیوں کیونکہ ان کے من میں بھی یکشنی کا خوف ہوگا اور وہ یہاں پر آنے سے ڈڑھتے ہوں گے اسی لئے انہوں نے لائٹ کا کنیکشن کاٹا نہیں ہوگا ابھی منیو یک کی بات کا کچھ جواب نہیں دیتا کیونکہ اسے یک کی بات بلکل ٹھیک لگی تھی وہ کوٹھی کو دیکھنے لگ جاتا ہے تیرہ سالوں سے کوٹھی بند ہونے کے کارن ہر جگہ دھولی دھول تھی مکڑی نے کئی سارے جارے بنا کر رکھے ہوئے تھے کوٹھی کے اندر دو بڑے سے گمبت بنے ہوئے تھے جو کوٹھی کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہے تھے کوٹھی کی سیڑھیاں سنگمرمر سے بنی ہوئی تھے ہال میں برماتک اور بیلجیم کے بڑے بڑے جھومر تھے کوٹھی کا فرنیچر مہگنی کی لکڑی کا تھا دیواروں پر کئی کلاکھرتیاں بنی ہوئی تھے جس کی سجاوٹ کے لئے تلواریں، رسی، کلہاری الگ الگ چیزیں ٹنگی ہوئی تھے جو کافی پرانے زمانے کی تھی ان پرانی چیزوں کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ ہر ایک چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی چھپی ہوئی تھی ابھی منیو کوٹھی کے چاروں طرف اپنے نظریں گھوماتے ہوئے کہتا ہے یار یہ گریویارڈ کوٹھی اندر سے تو بہت شاندار ہے اتنی پرانی امارت ہے پر دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی ایک دو سال پہلے ہی بنائی گئی ہو کچھ بھی بولو یہ انگریز لوگ کام ایک دم بڑھیاں کرتے ہیں اتنا بڑھیاں کی سالوں سال تک چلے میرے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تیرے رشتے داروں نے اتنی اچھی کوٹھی اتنے سالوں سے بند کیوں رکھی تھی یوں کبھی منیو کے سوال کا کچھ جواب نہیں دیتا ہے وہ گوھر سے کوٹھی کا کونہ کونہ دیکھ رہا تھا اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ کوٹھی کو دیکھ کر اس کے بچپن کی یادیں تازہ ہو گئی ہو ابھی منیو اپنی بات کو آگے جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے یار اس کوٹھی کی بھی بڑی بیکار قسمت ہے ایک دو ہفتے بعد اپنے ویکیشن ختم کر کے تو یہاں سے چلا جائے گا اور پھر سے اتنی پیاری کوٹھی بند ہو جائے گی میں کہا جاؤں گا ابھی منیو فٹاک سے کہتا ہے اپنے شہر بینگلو اوڑ جہاں پر تُو رہتا ہے اور کہاں پر جائے گا تو یہاں پر اپنی چھٹیاں ہی بتانے آیا ہے نا شہر سے من بھر گیا ہوگا تو یہ گداس شہرہ بناتے ہوئے کہتا ہے میں نے بینگلو اوڑ چھوڑ دیا ہے اور اب میں کہیں نہیں جاؤں گا ہمیشہ یہی پر رہوں گا ابھی منیو اپنے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہتا ہے کیا کہا تُو نے بینگلو اوڑ چھوڑ دیا ہے پر کیوں تُو تو بینگلو اوڑ میں سیٹل ہو گیا تھا نا انکل جی کے شانت ہو جانے کے بعد تیرہ سالوں سے وہیں پر تو رہ رہا ہے تُو تو اب ایسا کیا ہو گیا کہ تُو اپنا سب کچھ چھوڑ کر واپس اپنے گاؤں آ گیا تجھے پتا ہے نا گاؤں کی زندگی شہر کی زندگی سے بہت الگ ہوتی ہے اور یہ بنگلو اوڑا گاؤں ہیں یہاں پر نسیسری چیز بھی مشکل سے ملتی ہے ہاں پتا ہے مجھے پر میں نے فیصلہ کر لیا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے پر اب میں ہمیشہ یہی پر رہوں گا پر کیوں آخر شہر میں تیرے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ تُو اپنا سب کچھ چھوڑ کر گاؤں میں رہنے آ گیا یار ابھی منیو دیکھ ابھی نا میرا تجھے کچھ بھی بتانے کا بلکل موڈ نہیں ہے میرا صرف بہت تیز درد ہو رہا ہے لمبا سفر کرنے کی کارنے کی کارن نیند بھی بہت آ رہی ہے اس لئے سونے دے مجھے میں تجھے صبح سب کچھ بتاتا ہوں نا ابھی منیو یک کی حالت سمجھ جاتا ہے اور اداس چہرہ بناتے ہوگے کہتا ہے ہاں چل ٹھیک ہے پر تُو سوئے گا کہاں کوٹھی میں تو سب جگہ دھول جمی ہوئی ہے اتنی دھول پر سوئے گا کیا ابھی منیو نے ڈائننگ ٹیبل پر پھوک مارتے ہوئے کہا یوگ اپنے آس پاس دیکھتے ہوئے کہتا ہے لگتا ہے کل صبح اٹھ کر سب سے پہلے صفائی کرنی پڑے گی پھر رات گزارنے کے لئے میرے بیگ میں دو بلانکٹ رکھے ہوئے ہیں ایک تُو لے لے ایک میں لے لیتا ہوں وہی بچھا کر سو جائیں گے پھر صبح کچھ نہ کچھ تو کری لیں گے ہاں ٹھیک ہے یوگ اپنے بیگ میں سے بلانکٹ نکالتا ہے اور دونوں اسے بچھا کر اس پر سو جاتے ہیں چاندنی رات تھی اور یوگ ایک لڑکی کے ساتھ ندی کے کنارے بیٹھا ہوا تھا چھوٹی چھوٹی لہری بار بار ان دونوں کے پیروں کو سپرش کر رہی تھے یوگ کا چہرہ تو ساپ دکھ رہا تھا پر لڑکی کا چہرہ کلیر نہیں دکھ رہا تھا اس لڑکی نے کالے رنگ کی ساڑی پہنی ہوئی تھی اس نے اپنا سر یوگ کے کندھوں پر رکھا ہوا تھا دونوں ہی ایک دوسرے سے چپک کر ویٹھے ہوئے تھے وہ لڑکی آسمان میں دکھ رہے چاند کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے ایک بات پوچھوں آپ سے یوگ پیار سے کہتا ہے ہاں پوچھو نا اس میں اتنا ہچکچانے والی کیا بات ہے آپ مجھے آپ مجھے بھولوگے تو نہیں نا یوگ بڑے پیار سے بولتا ہے تم بھولنے والی چیز تھوڑی ہو جو میں تمہیں بھولوں گا تم تو وہ ہو جسے میں زندگی بھر اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں اپنی باہوں میں بھر کر اتنا کہہ کر یوگ اس لڑکی کی کمر پر ہاتھ رکھتا ہے اور اسے اپنے سینے سے سٹا لیتا ہے وہ لڑکی یوگ سے دور ہٹتے ہوئے کہتی ہے کوئی باتیں بنانا تو آپ سے سیکھیں اچھا چلیے یہ بتائیے میں آپ کے لئے کیا ہوں کیا ہوں مطلب مطلب یہ کہ میں آپ کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہو یوگ اس لڑکی سے مزاگ کرتے ہوئے کہتا ہے تم کچھ اہمیت نہیں رکھتی میری زندگی میں میری زندگی مجھ سے ہے نہ کی تم سے یوگ کا جواب سن کر وہ لڑکی ناراض ہو جاتی ہے اور مو پھولاتے ہوئے کہتی ہے مطلب اتنے دنوں سے جو کچھ آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں وہ سب دکھاوا ہے سب لڑکے نا ایک جیسے ہوتے ہیں انہیں لڑکیوں سے بس ایک ہی چیز چاہیے ہوتی ہے اور وہ ہے ان کا جسم جہاں آپ لوگوں کا مطلب نکلتا ہے آپ لوگ ہم سے مو پھیڑ لیتے ہیں اتنا کہہ کر وہ لڑکی وہاں سے اٹھنے لگ جاتی ہے تب ہی یوگ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتا ہے ارے تم تو ناراضی ہو گئی میں تو مزاگ کر رہا تھا میری جان تم جاننا چاہتی تھی نا کہ میری زندگی میں تمہاری کیا اہمیت ہے تو اب گوھر سے سنو اتنا کہہ کر یوگ اس لڑکی کو پھر سے اپنے پاس بیٹھا لیتا ہے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے تم میری زندگی کی H2O ہو وہ لڑکی حیرانی کے ساتھ کہتی ہے H2O ہوں مطلب مطلب تم میری زندگی کا پانی ہو جسے پی کر میں اپنی پیاس بجھانا چاہتا ہوں تم میری زندگی کی آکسیزن ہو جسے میں اپنی سانسوں میں بھر کر جینا چاہتا ہوں اتنا کہہ کر یوگ اس لڑکی کے قریب چلا جاتا ہے اتنے قریب کہ اگر اب وہ ذرا سا بھی آگے بڑھتا تو اس کے ہونٹ اس لڑکی کے ہونٹ سے ٹکرا جاتے وہ لڑکی ایک لمبی آہ بھڑتے ہوئے کہتی ہے آپ رکھ کیوں گئے بولتے رہیے تم میری زندگی کا وہ حسین خواب ہو جسے میں روز دیکھتا ہوں تم میری زندگی کا وہ سکون ہو جو مجھے تمہاری باہوں کے سوا کہیں اور نہیں ملتا تم میری زندگی کا وہ حصہ ہو جس کے بینا میں کچھ نہیں تج تو یہ ہے کہ میرا تمہارے بینا کوئی وجود نہیں یوگ کو پتا ہی نہیں چل پاتا کہ کب باتیں کرتے کرتے اس کے ہونٹ اس لڑکی کے ہونٹوں سے ٹکرا جاتے ہیں دونوں کے یہ ہونٹ چپک گئے تھے ٹھیک اسی طرح جس طرح بھاورہ پھول سے چپکتا ہے جب یوگ اور وہ لڑکی ایک دوسرے کو سپرش کرتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو اپنی باہوں میں بھڑ لیتے ہیں وہ دونوں کب ریت پر لوٹ جاتے ہیں انہیں پتا ہی نہیں چلتا اس لڑکی کی کالی ساری میں یوگ پوری طرح گوٹ چکا تھا کوئی اس بات کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتا تھا کہ اس لڑکی نے ساری بھی پہنی ہوئی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ساری ایک چادر ہو جس میں وہ دونوں سمائے ہوئے تھے اس لڑکی کے بدن کا ایک ایک انگ یوگ کے انگ کے ساتھ سپرش ہو رہا تھا دونوں ایک دوسرے میں سماہت ہو گئے تھے ان دونوں کے روم روم میں آگ لگنے لگ گئی تھی یوگ اس لڑکی کے بہت قریب چلا گیا تھا اتنے قریب کی تیز تیز چل رہی اس لڑکی کے دل کی دھڑکنوں کو وہ ساف ساف سن پا رہا تھا یوگ کا من ہی نہیں کر رہا تھا اس لڑکی کے بدن کو چھوڑنے کا اس نے اپنے شریر کی پوری طاقت لگا کر اس کے بدن کو اپنی باہوں میں جکڑا ہوا تھا وہ لڑکی بڑی حمد سے اپنے ہاتھ چھوڑاتے ہوئے یوگ کو ریت پر لٹاتی ہے اور ایک ایک کر کے اس کے شرٹ کی بٹن کھولنے لگ جاتی ہے یوگ اپنے آپ کو اس لڑکی کو سوپ دیتا ہے اور ریت پر ہی لیٹ کر آہیں بھرنے لگ جاتا ہے وہ لڑکی یوگ کے شرٹ کی بٹن کھول دیتی ہے اور اس کے ماتھے کو چومنے لگ جاتی ہے وہ لڑکی یوگ کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہتی ہے آپ مجھے بھولو گے تو نہیں نا یوگ دھیرے سے کہتا ہے نہیں میں تمہیں نہیں بھولوں گا کبھی نہیں وہ لڑکی بار بار یوگ کو چومتے ہوئے بس یہی بولے جا رہی تھی آپ مجھے بھولو گے تو نہیں نا اور یوگ کہتا نہیں کبھی نہیں یوگ کے اندر کی گرمی بڑھتے جا رہی تھی وہ یوگ کے ماتھے کو چومنے کے بعد نیچے آنے لگ جاتی ہے اور اس کے سینے کو چومنے لگتی ہے یک کے اندر کی اتیجنا بڑھتے جا رہی تھی اس کا پورا بدن پسینے سے بھیگ چکا تھا اس کے ماتھے اور بدن پر پسینے کی بڑی بڑی بوندے تھی اسے اپنے پورے شریر میں گرمی کا احساس ہونے لگ جاتا ہے اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی آگ میں تپ رہا ہو دیکھتے ہی دیکھتے گرمی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کی نیند ٹوٹ جاتی ہے اور وہ اپنے سپنے میں سے باہر آ جاتا ہے یک جھٹکے کے ساتھ اٹھتے ہوئے کہتا ہے اوہ مائی گاڈ پھر وہی سپنا اتنا کہہ کر یک اپنے ماتھے کا پسینہ پوشنے لگ جاتا ہے اس کا پورا بدن پسینے سے لطپت ہو گیا تھا یک خود سے کہتا ہے یہ بھگوان یہ کیا ہے کیوں بار بار آپ مجھے ایک ہی سپنا دکھاتے ہو اور آخر وہ لڑکی کون ہے جس کے ساتھ میں یہ سب کرتا رہتا ہوں اتنے قریب تو میں آج تک اپنی زندگی میں کسی لڑکی کے نہیں گیا کون ہے وہ لڑکی کیا سمبند ہے میرا اس کے ساتھ یہی سب سوچتے ہوئے یوگ اپنی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے اپنے بیگ میں سے پانی کی بوٹل نکالتا ہے اور پانی پیتے ہوئے پھر سوچنے لگ جاتا ہے یہ سپنا میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتا بینگلور میں بھی یہی سپنا دکھتا تھا اور یہاں پر بھی سپنے میں جو ندی تھی وہ تو کشنوی ندی تھی پر وہ لڑکی کون تھی اور اس کا چہرہ مجھے کیوں نہیں دکھتا کبھی یوگ واپس سے لیٹ جاتا ہے اور کوٹھی کی چھت کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگتا ہے ندی تو مل گئی ہو سکتا ہے وہ لڑکی بھی مل جائے بس ایک بار وہ لڑکی مل جائے پھر یہ سارے سپنوں کے راز کھل جائیں گے کچھ نہ کچھ کنیکشن تو ضرور ہے میرا اس لڑکی کے ساتھ ایسے ہی سپنے نہیں آتے وہ بھی سیکس والے یہی سوچتے ہوئے یوگ ہی کب نیند لگ جاتی ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا صبح ہو گئی تھی اور صبح کے ساتھ بچ رہے تھے ابھی منیو ابھی تک گہری نیند میں سو رہا تھا تب ہی مرگے کے باگ دینے کی آواز سنائی دیتی ہے اور ابھی منیو کی نیند کھل جاتی ہے ابھی منیو اوبازی لیتے ہوئے اپنی آنکھ کھولتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یوگ اس سے پہلے ہی اٹھ کر بیٹھا ہوا تھا اور کچھ سوچ رہا تھا ابھی منیو حیرانی کے ساتھ کہتا ہے ارے یوگ تُو کب اٹھ گیا اور صبح صبح اتنی گہرائی کے ساتھ کیا سوچنے لگ گیا پہلے تو یوگ کے من میں آیا کہ وہ اسے اپنے سپنے کے بارے میں بتایا پر پھر اگلے ہی پل اس نے سوچا کہیں ابھی منیو اسے پاگل نہ سمجھ لے اس لئے اس نے کہا کچھ نہیں یار بس ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا ابھی منیو بات کو بدلتے ہوئے کہتا ہے ویسے تُو نے بتایا نہیں یوگ حیرانی کے ساتھ پوچھتا ہے کیا نہیں بتایا یہی کہ تُو نے بینگلور کیوں چھوڑ دیا تیرے یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے یار میں نے بینگلور کو نہیں چھوڑا بلکہ بینگلور نے مجھے چھوڑ دیا ہے مطلب میں کچھ سمجھا نہیں تُو ساف ساف بتائے گا کیا کہنا چاہتا ہے مطلب یہ کہ میری بینگلور میں جو جوب تھی وہ چلی گئی ابھی منیو شوقڈ ہوتے ہوئے کہتا ہے کیا کہا جوب چلی گئی پر کیسے یوگ چپ رہتا ہے کچھ جواب نہیں دیتا ہے ابھی منیو یوگ پر دباؤ بناتے ہوئے پوچھتا ہے ارے تُو چپ کیوں ہے بتا نا اگر تیری جوب کیسے چلی گئی یوگ لمبی سانس لیتے ہوئے کہتا ہے مجھے کمپنی جوائن کیے ہوئے ایک سالی ہوا تھا تب کچھ ٹھیک چل رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ لائف سیٹ ہو گئی اور اسی کمپنی میں فیوچر سیٹ ہو جائے گا پر جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا ہوتا کہاں ہے ہوتا بھی کیسے اگر زندگی میں سب چیزیں ہمارے مطابق ہونے لگیں تو اسے زندگی نہیں کوئی فلم کی کہانی کہتے ہیں ابھی منیو بیچ میں ہی یک کو ٹوکتے ہوئے کہتا ہے یار تو باتیں گھما مت سیدھے سیدھے بتا ہوا کیا تھا یک اپنی بات کو آگے جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے تب کچھ ٹھیک ہی چل رہا تھا کہ تب ہی ہم لوگوں کو بتایا گیا کہ کمپنی لاؤس میں چل رہی ہے جس کارن کمپنی کے فائنینشل کنڈیشن خراب ہو گئی تھی فائنینشل کنڈیشن سے اُبھرنے کے لیے کمپنی نے پچاس ایمپلوئیز کو نکالنے کا فیصلہ کیا تھا اور جب لسٹ آئی تو اس لسٹ میں میرا بھی نام تھا پر ایسے کیسے تجھے کیسے نکال دیا تیرا تو کیمپس سیلیکشن ہوا تھا اور پیکج بھی اچھا تھا ہاں پر تجھے پتہ ہے یہ میری فیلڈ الیکٹریکل اور الیکٹرونکس کی تھی پر سالے کام کورڈنگ کا کرا دے تھے پورا گھس کر رکھ دیتے تھے اتنا پریشان کرتے تھے کہ آپ خود جوب چھوڑ دیں یا پھر خراب پرفورمنس کی وجہ سے آپ کو وہ خود نکال دیں تجھے پتہ ہے یہ کمپنی اور کالج والوں کے بیچ ایک بہت بڑی سیٹنگ ہوتی ہے کیا کہاں سیٹنگ ہوتی ہے کیسی سیٹنگ دیکھ میں بتاتا ہوں کمپنیاں ہر سال کالج میں آتی ہیں جس سے کالج کا نام ہوتا ہے اور ہر سال نئے ایڈمیشن ہوتے ہیں پر کیا کبھی تُو نے یہ سوچا ہے کی جو کمپنیاں آتی ہیں اور ہر سال کبھی سو تو کبھی دو سو اسٹوڈنٹس کا سیلیکشن کرتی ہیں ان کو کن کی جگہ پر رکھا جاتا ہے کن کی جگہ پر ان ایمپلوئیز کی جگہ پر جن کو پچھلے سال کیمپس سیلیکشن کر کے لائے گیا تھا یہی سلسلہ چلتا جاتا ہے اور کالج اور کمپنیوں والوں کا دھندہ چلتا رہتا ہے پر سالے یہ نہیں سوچتے کہ جن کو انہوں نے جوب سے نکال دیا ان کا تو ایک سال خراب ہو گیا نا وہ تو اسی امید سے تھے کہ اب پوری زندگی انہیں کمپنی کے ساتھ کام کرنا ہے چل یہ سب تو ٹھیک ہے اس میں کالج اور کمپنی والوں کا دوش تھا تیری بات سمجھ رہا ہوں میں پر پھر تُو نے دوسری کمپنی میں کوئی جوب کے لئے اپلائی کیوں نہیں کیا ایسا تو تھا نہیں کہ دنیا میں بس ایک ہی کمپنی ہے اور تُو گورنمنٹ جوب کے لئے بھی تو ٹرائی کر سکتا تھا نا تجھے کیا لگتا ہے میں بے وکوف ہوں پچھلے ڈیر سال سے دونوں جگہ ٹرائی ہی تو کر رہا ہوں پر کچھ ہو ہی نہیں رہا جوب حلوہ تھوڑی ہے کی یوں مل جائے ملتی بھی ہے تو کام کی نہیں ملتی اوپر سے پیمنٹ کم مطلب یہ کہ تجھے جوب سے ڈیر سال پہلے نکال دیا گیا ہے ہاں پچھلے ڈیر سال سے جوب ڈھونڈ رہا ہوں اور جوب پانی کے لئے کوچنگ بھی جوئن کی پر کچھ کام نہیں آیا بلکہ اسی چکر میں ساری سیونگ بھی ختم ہو گئی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ بینگلوڈ چھوڑ کر گاؤں آنا پڑا لوگ جوب کرنے کے لئے گاؤں چھوڑ کر شہر چاہتے ہیں پر تو پہلا ایسا شخص ہے جو شہر چھوڑ کر گاؤں آیا ہے بتا پھر کیا سوچا ہے یہاں گاؤں میں آ کر کیا کرنے والا ہے تو یک کچھ جواب نہیں دیتا ابھی منیو یوک پر دباؤ بناتے ہوئے پوچھتا ہے بتا یار یہاں گاؤں میں کیا کرنے والا ہے میں نے گاؤں میں ایک سٹارٹ اپ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے کیسا سٹارٹ اپ موسطیوں سے ہے پرانی یہ ہے یکشنی کے کہانی یکشنی ایک آگ ہے یکشنی تیرا خواب ہے موسیقی